برت کنٹرول میں جو سرجیکل میتھڈز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سرجیکل میتھڈز کون کون سے ہوتے ہیں فی میل کے لیے ہوتا ہے بی ٹی ایل جان کے بائی لیٹرل ٹیوب آلائیگیشن جو فی میلے ہوں کی جو ٹیوبز ہوتی ہیں جو آوریز سے بچہ دانی کی طرف آتی ہیں یا ایگ کو لے کے آوریز سے بچہ دانی ہے اس ٹیوب کو دونوں ٹیوبز کو باندھ دیتے ہیں اور کاٹ دیتے ہیں اور کاٹ کے باندھ دیتے ہیں تاکہ ایگ موو نہ کر سکے یہ ایک پرماننٹ طریقہ ہوتا ہے اور اس کا ریورس نہیں ہوتا ہے سام ٹیم کچھ عورتیں آتی ہیں سرجری کر کے ہم اس کو کھلوانا ہے سرجری کر کے کھول تو دیتے ہیں لیکن پھر بھی سام ٹیم ایڈیجنز ہوتی ہیں مشکل ہوتی ہے اور اس لیے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر جو بی ٹی ایل کروائی ہوئی ہے ٹیوبز لائیگیٹ کر رہی ہے یعنی کہ ٹیوبوں کو باندھ دیا گیا ہے تو ایک پرماننٹ میتھڈ ہے تو یہ اس کنڈیشن میں تو ہم لازمی کر دیتے ہیں کہ جب ہمیں پتا ہو کہ نیکسٹ جو بچہ پیدا کرنا ہے وہ ماں کے لیے جوہنا وہ ڈینجرس ہے اس کی جوہنا جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو پھر ہم ٹیوبا لائیگیشن کر دیتے ہیں یا اس کے علاوہ اون ڈیمانڈ بھی ہم کر سکتے ہیں میل کے لیے ویزیکٹمی ہے میل کی جو ویزہ ہوتے ہیں یعنی کہ جو ٹیسی سے سپرم لے کر آتی ہیں نالی اس کو ویزہ ڈیفرینشیا کہتے ہیں ان دونوں طرف سے ان دونوں ویزہ کو دونوں طرف سے کاٹ کے باندھ دیتے ہیں تاکہ سپرم آگے موو نہ کرے یہ بھی پرمنٹ میتھڈ ہے اس کا ریورسل بھی کرنا پڑتا ہے یعنی کہ اس دوبارہ آپریٹ کرنا پڑتا ہے آپریٹ کر کے اس کو کھول کے جوڑنا پڑتا ہے لیکن جوڑنے کے باوجود بھی اس کے ریزلٹ اتنے اچھے نہیں ہوتے سم ٹیم اس میں سے سپرم موو نہیں کرتا اڈیجنز کی وجہ سے یہ جو دو میتھڈ ہیں یہ سرجیکل میتھڈ ہیں جس میں آپریٹ کر کے ہم کرتے ہیں اور دونوں پرمنٹ میتھڈ ہیں اور اس کا ریورسل لوگ کرواتے ہیں اور ریورسل سم ٹیم سکسیسفل نہیں ہوتا